السلام علیکم ناظرین ویری گوڈ مورننگ تو آل اف یو دس از میئر سلطاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں مسکراتی صبح سب ہی دیکھنے سننے والوں کو کرتے ہیں خوش آمدید اور ساتھی ساتھ صبح بخیر بھی کہتے ہیں اور جیسے کہ ہم آج کل بات کری رہے ہیں موسم چینج ہو گیا تھندک آ چکی ہے سردی والا تو اچھا سا ناشتہ کیجئے آئے ہوپ کہ سب نے اچھا سا ناشتہ کیا ہوگا میں تو اپنے ناشتے میں کچھ بڑی اچھے چینجز لے آئی ہوں میں نے جرائی فروٹس نارس اور ایسی چیزوں کو ایڈ کرنا شروع کر دیا ہے دو دن سے کہ آپ کو جو موسم کے منفی اثرات ہیں وہ آپ پر اثر نہ کریں اچھا کچھ تو لوگوں کو سردی لگنے کی وجہ سے سہت کے یہ والے ایشوز آ جاتے ہیں نزلہ خانسی ہردیوں میں درد ہو رہا ہے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے کچھ لوگ ڈپریشن کی طرف بھی چلے جاتے ہیں جو کہ بڑا اتھینٹک ہے اس کے لئے بس یہی ظاہر ہے آپ نے خوراک کا بہت اچھا استعمال کرنا ہے کچھ کوشش کر کے تھوڑا بہت ٹائم نکالیں کہ آپ تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں اور یہ کہیں میں نے سنا تھا کہ پورا سال آپ ایکسرسائز نہیں کرتے اور سردیوں کے موسم میں یعنی دو تین مہینے آپ اچھی ایکسرسائز کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے پورے سال کی ایکسرسائز جتنی ہوتی ہے اتنی ضرورت ہوتی ہے سردیوں میں اپنا خیال رکھنے کے پھر بے کچھ مسائل ہوں تو اس کے حل کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں حاجی دین محمد صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ کیسے آپ اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ کا مشکل نہیں کائنات مشکل نہیں اللہ کا اتنا وسیع کرنے کہ اللہ کی شان میں بیش کرنے کے لئے بے شک سبان اللہ اچھا ٹھیک کہنا میں نے پھر بھی کوئی مسائل ہوں تو آپ اس کو اللہ کے فضل سے حل کریں گے حال تو اللہ نے کہا میں نے کوشش کرنے محسوم آدمی ہو میں کوشش کر سکتا ہوں آپ نے جو گفتگو کی اچھی گفتگو کی لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسین کے وضاقت کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ڈرائی فوڈ ہر بھی استعمال نہیں کر سکتا اوکے اس میں کئی بیماریوں تھیں اچھا ٹھیک ہو گیا جس کو اپنیٹاٹس سی ہے اس کے لئے ڈرائی فوڈ غلط ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جن کو موشن کی بیماری ان کے لئے ڈرائی فوڈ غلط ہے وہ پوچھ کے کھائیں گے کیا کھانا کیا نہیں کھانا سر ہی یہ نوٹ کر لیے بھائی سب لوگ ٹھیک ہے ڈرائی فوڈ اور نٹس بھی آپ ایسے ہی اپنی مرضی سے جیسے کہ میں نے شروع کر دیا ہے ٹھیک نہیں ہے آپ میں بھی بوچھوں گی کہ میں کون کون سی ویڈی کنڈیشن میں اس کو کھا ستی ہو سردیوں میں آپ وہ چیزیں کھائیں جو آپ کو گرمی سردی کوئی بھی ہو لیکن آپ کے وجود پہ بھاری نہ پڑے آپ کا امیدہ بھاری نہ ہو ایسے ہی آدھ رکھو ٹھیک ہے آپ ایک چھوٹا سا نوسترہ بتا دیتا ہوں اگر روزانہ اگر آپ ارسالہ ایک کلو ڈرائی فوڈ کھا لیتی ہے مسال کے طور پر تو اس سے بہتر ہے کہ میں تھوڑی چی بار بتاؤں اس سے زیادہ فائدہ ماں دوں گی اچھا بھی بلکل بلکل بتائی گا رات کو سونے سے پہلے پانچ سے دس دانے بادام کے اور بیس دانے کشمش کے چب آگے کھالو اور ایک کپ نیم گرم دودھ پھیلو وہ دو کلو ڈرائی فوڈ جو پورا دنے کھائیں گے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے سبر دست کیا بتایا کتنے بادام بچے کم بڑے زیادہ پانچ سے دس بادام اس سوپر نہیں جانا ہے ٹھیک ہے اور فانی بھی بگو کے نہیں ایسے ٹائریکٹ ایسے آپ اسے دھو لو دھو کے اور بیس دانے کشمش مرکا کچھ بھی ہو دونوں کے ایک ساتھ چبالو ٹھیک ہے خالص سونے سے پہلے اور ایک کپ دودھ پی رو یہ دودھ نیم کرم ہوگا یہ نورمال ٹھیک ہے اختیاط کی جائے کہ جن کو اگر موشن ہے تو وہ دودھ کا استعمال نہ کرے ٹھیک ہے جن کا پیٹ خراب ہے وہ دودھ کا استعمال نہیں کریں گے باقی لوگ کر سکتے ہیں اگر وہ دودھ استعمال کریں کہ ان کو وہ کہنا ہے میں موشن شروع جائیں گے جن کو موشن کا معاملہ وہ جتنہ کھا لیا بس کافی ہے اس کے لئے کچھ کھانا پینا نہ کریں اگر بہت زرہ طلب ہو تو دو چار گونڈ کیوا پی لیں صرف چینی پتی ڈالیں اور تھوڑی سی ادھرک ڈالیں اسے پکا لیں پکا کے وہ بھی نیم گرم پی لیں سرہ تیز گرم نہ پیئیں ان کو پورا جسم جو ہے پھر کچھ سوا تک فریش لے گا جب سب اٹھیں گے بڑی اشکی کنیشیں اٹھیں گے یا رونا دونا ختم ہو چکے اور یہ بھی نہیں کہ اٹھیں لیٹھیں اٹھیں لیٹھیں یہ بھی ختم ہو جائے گا اور ساتھ جسمیں ایک ایسی طاقت پیدا ہوگی جو آپ تو صبر نہیں کر سکتے آپ کی سستی کھالی سب سے ختم ہوگی اس کے لئے ہم نے بہترین دوئییں بنائی ہوئی ہیں جن لوگوں کے سردی میں پرابلم ہوتی ہیں مارے پاس اس کی بہترین دعا ہے کہ وہ اگر برخ رالے بھی استعمال کریں گے ان کو 50% سردی نہیں لگے گی اچھا مارے پاس الحمدللہ وہ دوئی ہیں اور ابھی طالبے لوگوں میں پڑھ رہوں اور سیکھ رہوں بھی بیالی سمس حالت سیکھتے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سچ کرتا ہوں میں حقیب نہیں ہوں لیکن ماضی بار جسے جو نام رکھا صحیح ہے سب خوش ہے سب خوش ہے ڈاٹر صاحب، حقیم صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب حافظ صاحب جو بولتے ہیں سب سے یہ اچھا لاتا ہے لوگ جس طرح خوش ہیں جس طرح سے عزت دے دیں بلکل ٹھیک ہے تو ہم نے مرز کے حساب سے موسم کے حساب سے دوئییں تیار کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو مریض ہیں جن کو سردیوں میں گرمیوں میں گھٹوں میں ٹکنوں میں ایڑییں جو پھٹی ہیں یا کمر کے مورے ہیں ان کا مسئلہ ہوتا ہے نزداد آزوکامہ میگی رہنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے حساب سے دوئییں تیار کرنی ہوتی ہوتی ہیں شفا اللہ نے دینی میں شفا کا معاملہ میرے پاس نہیں آپ کے پاس بھی نہیں ہے تمام چیزیں اختیارات اللہ کے پاس ہیں انسان صرف کوشش سے ہٹکے نہیں کر سکتا لیکن کبھی کبھی دھائی اشارہ جاتے ہیں دھائی اشارہ نہیں دھائی اشارہ یہ نئی ٹرم لائے ہیں آپ پرانی باتیں بکار ہیں آپ کہتے ہیں چودہ تبو گروشن ہوئیں میں کہتا ہوں انیس تبو گروشن ہوتے ہیں ارے واہ تو اس کی پیچھے کوئی لوجک ہے یا بس آپ نے کہا میں نے اجاب کیا ہے پہلے میں اس کی بزاکتوں پھر اس کے بارے پوچھنا ہے میں ضرور پوچھوں اشارہ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہر انسان کی کیفیت تعلق ہوتی ہے آپ کو سرکہ در دو سکتا ہے دوسرے کو کمرکہ در دو سکتا ہے کسی اور کو کاؤں گھٹوں میں در دو سکتا ہے کچھ دعویں ہماری میڈیسنز کم از کم ایک سو مرس کے لیے ایک ہی دعو جائیں گی اچھا صحیح کیونکہ بیالی سال جو محنت کی یہ رساج کیا تو اس میں یہی نچوڑ نکال ہے کہ سب دو یہ مختصر کرتے 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 یہاں تک آگئے کہ ایک دعو جو انہیں ایک مرض میں نہ جائے صحیح ایک دعو کم از کم سو قسم کے امراض میں استعمال کی جائے تو یہ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو آکے لے کے چلتے ہیں میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ نوے فیصد سے زاہر ان سے کہیں زیادہ جو میڈیکل میں ناقابل علاج ہو کے آتے ہیں یا وہاں سے برباد ہو کے آتے ہیں اوہ اوہ صحیح ٹھیک ہے تو اللہ شفاہ دیتا ہے میں کوشش کرتے ہیں میرے کوئی دعویٰ نہیں کیا وہ معصوم آدمی میری صرف کوشش آگئے وہ اکات ہی نہیں ہے میں خود کہتا ہے میری اکات ایک تکی بھی نہیں تکی بہت بڑا ہے اس کی بھی نہیں میری اللہ تعالیٰ سبحانہ اللہ تعالیٰ شفاہ دیتا ہے میں اور آپ جو بھی ہیں بٹکی آنک کوشش کرتے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے جو میں دوئیوں بناتا ہوں وہ بھی ایک ذریعہ ہے میں کلام الہی سے لوگوں علاج کرتا ہوں وہ بھی ایک ذریعہ ہے لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن ہر مرز کی دعا الحمدللہ جتنا بھی ہمارے بس میں بنا رہے ہیں اور دنیا کو شفاہ مل رہی ہے میں نے پہلے آپ کو اس سے وقت آنے سے پہلے کہا تھا بچی نے آنا تھا جس کو ایک دانہ تھا وہ کھجایا تھا پورا چیلہ سب خراب ہو گیا اور بلکل لال ٹماٹو کی اسی حالت بگڑ گئی تو آج اس کا پیپر تسلی نہیں آسکی کہ انہوں نے بولا کہ پیپر ختم نام کے بعد جو دوبارہ ہمارے قرآن میں تشریف لائیں گے تو آپ اس سے ڈیٹیل لے دینا ہمارے پاس ایسے ہی آتے ہیں یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹروں نہیں دکھ رہا ہے دکھاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں دوئیوں ہیں علاج بھی کراتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے پاس آتے ہیں اللہ تعالی شفاہ دیتا ہے اب آپ نے بولا ہے کہ ڈیٹھ سے دھائی اشار دھائی اشار اس کو بولتا ہے کہ ایک شخص کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آرہی وہ کہتا ہے کہ اس کو اکل اکل میں ہوں میرے علاوہ کسی بس اکل ہی نہیں ہے ایسے تو بہت لوگ ہیں ایسے تو مجھے لگتا ہے یہ ایک بیماری ہے نفسیاتی کوئی ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کو لگنے لگتا ہے کہ میں بلکل پرفیکٹ ہوں مجھ سے نہ غلطی ہو سکتی ہے نہ مجھے کوئی سکھا سکتا ہے نہ مجھے کوئی بتا سکتا ہے میں سب جانتا ہوں یا جانتا ہے یہ خرابی خاندان کی ہے اچھا آپ کو اردو آتی آپ کو ابھی سیکھ رہا ہوں آپ کو تو میں آتی ہو یا اردو میں تب بھی طالب لوگو سے سیکھ رہا ہوں میں بھی سیکھ رہی ہوں یہ خاندانی بیماری ہے کھاندانی بیماری کیوں ہے میں اس کی اسططیریسی دے دیتا ہوں دو منٹکے اندر اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے پاروان چٹتا ہے وہی کچھ سیکھتا ہے بچہ کورا کاغذ ہوتا ہے جسے میرے پاس بھی کاغذ آ رکھا ہوا یہ خالی ہے جب میں لکھوں گا تو وہی آئے گا بلکل تو بچہ کورا کاغذ ہوتا ہے وہ جو خاندان سے سیکھتا ہے وہ ہی اس کے پاس ہوتا ہے جو ماں باپ سے اس نے سیکھا تو علاق کے پاس وہی ہوتا ہے اردو میں کہتا ہے کہ اصل پہ باپ نصل پہ گوڑا بہت نہیں سب قابل احترام ہیں اللہ تعالیٰ سب کے ماباب کو زندگی صحیح تندوسی دے لیکن ایسا محول میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اماں بابی چوڑے چوڑے گھوم رہے ہوتے ہیں بچوں کو بھی ایسا کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تم سب جانتے ہو تمہاری ہم نے دربیت کی ہے تو یہ چیز مروا دیتی ہے نہیں دیکھیں یہ اولاد سے دشمنی ہے یہ اولاد سے پیار نہیں ہے بلکل ارسل معذر ساتھ میری بات شاید آپ کو اچھی نہ لگے یا کسیوں کو بچھی نہ لگے لیکن وہ والدین اپنی اولاد کے دشمن ہیں اپنی اولاد میں آجزی پیدا کرو اپنی اولاد میں محبت پیدا کرو اپنی اولاد میں دوسرے اختران پیدا کرو میں نے کہا نا کہ اگر ایک صفائی والی آتی ہے تو اس کو میرے بچے کبھی انٹی کے علاوہ نہیں بات کرتے ہیں بلکل ایسا انٹی جی بات سنیں کیوں؟ ان کی تربیت ایسی کی ہم چائے پیتے ہیں بیٹھ کے مالکل صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کام کرنے والی ساتھ آتی ہے لکشمی ہے اس کا حدو دھرم ہے مذہب سے حدو ہے رب گواہ کہ جس کرب کپیں میں چائے پیتا ہوں اسی کپ اس کو دیتے ہیں جہاں بیٹھتا ہوں وہ بھی ساتھ بیٹی چائے پیتی ہے کیوں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو میں نے پڑھ کے جو اسلام میں سیکھ رہا ہوں تالے بلو ہوں تو میں نے بہت کوئی سیکھتا ہے لئے اللہ کو گواہ بنا کرتا ہوں کوئی شخص مجھے برا نہیں لگتا اگر برا لگتا ہے تو ساکردار برا لگتا ہے بے شک ایسا ہی ہے ہر مذہب کا بندہ میرے پاس آتا ہے عزت افرام سے ملتے ہیں بات ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے اس کو دعای دی جاتی ہے اسی قرآن پاک سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اور میں اپنے رب پش کو ادا کرتا ہوں میرے رب آپ کی کتنی عظیم کرم نوازی ہے کہ شفاہ تو دے رہا ہے بے شک کلام آپ کی میری چھوٹی سی مینت ہے میری عزت رکھتا تھا برحم تو آپ نے راکھ رہا ہے بے شک سبان اللہ سمجھے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہر مام باپ کو بات معنی مالی اچھی ہے کہ اپنی اولاد کو آج زی سکھانا چاہیے بے شک ان کو یہ کہیں کہ نہیں آتا تم نے لیکن مام باپ اب کچھ ایسا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں دبنا نہیں چاہیے تمہیں سب آتا ہے تم سب کر سکتے ہو تم کسی سے دبنا نہیں کوئی آنکھیں نہ دکھائے یہ کون سا محول ہوگی ہمارے تو اببہ کہتے ہیں تم غلطی ہو نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں یہ محول آپ نے جو اس وال کیس وال چکی ہے میں جو دے دیتا ہوں یہ کون سا محول ہے وہ والدین اپنی اولاد کو مروانے والے ہوتے ہیں عزت سے بھی مروانے والے ہوتے ہیں اخترام سے بھی مروانے والے ہوتے ہیں لوگوں سے جوتے بھی پڑھواتے ہیں اور ان کی عزت معاشرے میں نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے صرف چار گنڈوں میں ہوتی ہے بلکل صحیح کریں بڑے افسوس کی بات تو وہ اپنے والدین جیسے کوئی بھی مام باپ میں چاہے میں وہ میری اولادیں کسی کی اولادیں یا کسی دنیا میں جہاں میں وہ اپنے بچے کو آئیزی سکھائیں اخترام سکھائیں اس وقت کو آپ کے لئے اسلام علیکم جی کون ہمارے سارے میں آپ در شکول کراچی سے بہت رہا ہوں نام دوبارہ بتائیے آپ اپنی ٹی وی کا وولیم بند کریں ورنہ ہم سن نہیں پائیں گے آپ کو نہیں ایسے سمجھ نہیں آئے گے لائن ڈاپ ہو گئی اب کوئی کال کریں تو ٹی وی کا وولیم بند کر دیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنا سوال کا جواب اور حکم صاحب یہاں وقت ہو گیا ہے بریک کا دوبارہ سے کال آ گئی ہے جی اسلام علیکم سلام جی کون ہمارے سارے عبدالشکور کراچی سے بہت رہا ہوں عبدالشکور کہہ رہے ہیں عبدالشکور کراچی سے بہت رہا ہوں جی جی عبدالشکور بتائیے ایک تو میرے کو شوگر ہے شوگر ایک میرے کو شوگر ہے ٹھیک ہے پیٹ میں بھی درد رہتا ہے کامیر سن ہوتی ہیں مو کڑوا رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عبدالشکور آپ کا جو پروبلم ہے اس کا ہم بات کرتے ہیں حاجی دین محمد سے ابھی تو ہم بریک پہ جا رہے ہیں پھر آپ پرگیم ضرور دیکھے گا آپ کے سوال کا جواب آپ کو ضرور ملے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ سمنشلہ ٹھیک ہو جائے گا اور ناظرین یہاں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا رہنا ہے ہمارے ساتھ ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید مسکراتی صبح میں میں ہوں ارسلہ طاہر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی دین محمد صاحب اور سب سے پہلے تو میں چاہوں گے حاجی دین محمد صاحب آپ اپنا ایڈریس سمجھا دیں کیونکہ اب کالز تو آنا شروع ہو گئی ہیں ابھی ہم ان کے مسائل کا حل ضرور دیں گے جو ہمارے پاس کال آئی تھی عبدالل شاچوڑ کیلئے لیکن اکتف آپ ایڈریس سمجھا دیں پھر ہم اس سوال کو جب آب دیا میرا ایڈریس ہے میں کراچی بیٹھتا ہوں بہتراباد چار مینہ چلوں گی چلوں گی ساتھ سلانی والی ہم دونوں اکی گلی میں کونے میں سلانی والی سنٹر میں ہماری جگہ بللنگ کا نام ہے کرسٹل ویو صبح گیارہ سے رہ کے رات آٹھا ٹیم روزانہ کو ہوتا ہے اتوار صبح دس سے دو کا ٹیم ہوتا ہے کیونکہ آج بودھ کے دن میرا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں بودھ کے دن میرا گیارہ سے بڑا ٹیم ہوتا وہ میں نے چینج اسی لیگیا کہ مجھوں کو پرابروم تھی اس لیے میں دس سے گیارہ کا پرابروم کیا ہے اب میں دس سے گیارہ یہاں سے نکلتا ہوں گیارہ بجے نکلتا ہوں میں پانچ ہونے پہنچ جاتا ہوں یہ ایک تھوڑی سی مشکلتی وہ بھی حال ہو گئی ہے چالیں یہ مارا ایڈریس ہے دوسرا ہے کہ ہر آنے والا دو بودھیں پانی بھری لے کے آئے ہیں ہم بار بار کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں آپ سے پہلے کہ کشامی کہتی رہی جان پرابروم کرتا ہوں چینل پر وہ بھی کہتے ہیں کہ آج ہی ہمارے جو نیک پیارے لوگ ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں وہ خالی بودھیں لے کے آرہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی جب بار بار آپ کو حدیدین محمد صاحب بتا رہے ہیں کہ جب آپ کو آپ کو ان سے آنا ہے آپ کی اپنی آسانی کے لیے آپ کو خود فیسلیٹیٹی جیسی انداز میں کیا جائے گا کہ اپنی دو پانی کی بوٹلیں بودھیں بھر کے لے کر جائے گا جو بڑا سانہ ہے کہ وزن نہیں اٹھایا جاتا واپسی میں بھارے بھلے جائیں گے واپسی میں وزن اٹھا لیا جاتا ہے ایسا کیا کرتے ہیں آپ اتنی دعا دیتے ہیں پہلے سے دعا دے دیا کریں کہ وزن اٹھا کے کرا ساری کائنات کے پر اشتر تمام محلوکلی دعا کرتے ہیں روزانہ کرتے ہیں سکروں مرتبہ کرتے ہیں کیا بات ہے اچھا جی اگر قبول کر لیں ٹھیک ہوگئے اچھا ہم آجاتے ہیں جو ہمارا کولر تھے عبدالشکور صاحب جنہوں نے بتایا کہ ان کو شگر ہے پیت میں درد ہے ٹانگیں ان کے سرن رہتی ہیں مو کروا ہے بہت ساری پرابلمز کے ساتھ انہوں نے آپ کو یہاں کال کی سب سے بہترین حال یہ ہے کہ جب تک میں مریز کو دیکھوں گا تو میں اس کے بارے میں دلیل یا سب سے بہترین کچھ چیزیں بتا دوں گا جو اس کو فائدہ کریں گی سب سے پہلے کہ جو بھی مریز ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ان کا بہترین کام ایک وہ میرے پاس آ جائیں لیکن دو کام ضرور کریں اور آپ نے بھی اس کو ریپیٹ کر دینا کیونکہ ہو سکتا کہ میں جلدی بول رہا ہوں صحیح ہے بتائیے بخار والا بخار کی حالت میں آئے چاہے وہ تڑتا ہوئے چھکتا ہوئے انشاءاللہ ہستا مسکتا ہو جائے گا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا شدید درد ہے درد کرب ہے وہ درد کی حالت میں آئے انشاءاللہ ہستا مسکتا ہو جائے گا سوائے ادھکار کے علاوہ صحیح ہے بخار والا بخار کی حالت میں آئے چاہے کتنا ہی تیز بخار کیوں نہ ہو شدید بخار ہو لیکن بخار کی حالت میں آئے انشاءاللہ ہستا مسکتا بلکل صحت مند ہو کر جائے گا جس کو درد ہے درد سے خدا نہ خواستا اگر اسی چیخیں بھی نکل رہی ہیں تب وہ اسی کنڈیشن میں حاجی دن محمد صاحب کے پاس ہے اور جو جائے گا تو بڑا ریلیکس ہو کے جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام علیکم علیکم السلام ورسلہ کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں برسنیہ اللہ کا شکریہ یہ بات کروں حاجی صاحب کو بہت سلام ہو حاجی صاحب کی اللہ تعالیٰ صحت اور تندوسی قائم رکھیں اور اسی طرح لوگوں یہ خدمت کر دیں حاجی صاحب کی شخصیت جو ہے نا وہ دیکھیں میری انسی مناج صرف ایک دفع ہوئی ہے لیکن حاجی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ ان سے ملنے نا تو ماشاءاللہ ان کے گرویدہ ہو جائیں گے ماشاءاللہ تو حاجی صاحب سے میرا ہی سوال یہ ہے حاجی صاحب دیکھیں آج کل وہ بہت سم چینج ہو رہا ہے وہ سائنس کے مسائل بہتے لوگ کے اور زیادہ کراچی میں اتنی ڈسٹ ہے اتنی ڈرژی ہوتی ہے کے پر آئے اب میں پہلے بھی خیر یہ سوال جاتا ہوں لیکن ظاہرے میں بھول جاتا ہم بہت بھی چیزیں کرنا بس مجھے آج صاحب ایسا ایک کوئی چیز بتائیں جسے ہم رات کا کاوہ یا جو ہمارے گلے میں جو رتوبت میچے گیر جاتی ہے پھر صبح نکلنے مشکل ہوتی ہے اور جو ناسترز جو نا بند ہو جاتی ہے اس کے سسلے میں بتائیے کہ بہت سے لوگ اس بیماری میں مفتل ہیں اور جیسے کوئی انٹی الوجی کھا رہا ہے جیسے میں ریگولر کلی سالوں سے انٹی الوجی کھا رہا ہوں تو ایسی کچھ آپ کے پاس دوائی ہے کہ میں انٹی الوجی چھوڑ دوں اور اس کو استعمال کر کے ایک نیچرل فروسس پر آجام یہ میرا سوال یہ سوال جو ہے بڑا سب میرا خیلی بلکل بلکل اب اس شخص نے جو سوال کیا ہے وہ اتنے کام کہ ہر کسی ہر کسی کا مسئلہ ہی ہے بلکل ایسا کچھ چیزیں آپ نے سمجھ نہیں ہو اور اپنے دماغ میں حاجز رکھنی بھی ہے کہ میرے ساتھ پروگرام کر رہی ہو تو میں دعا کر کے آتا ہوں کہ اللہ ہم دونوں کی زمان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو کسی کو نوستان دے جائے بے شک اللہ ہم دونوں کی زمان سے ہر وہ لفظ نکل اس کی سب کی بکاستانتی آمین سمان یہ میں آنے سے پریدی سب سے اللہ سے التجا کر کے آتا ہوں اور اللہ میری علاج رکھے یہی آپ کو سلامت رکھے میں آپ کے سارے نسل پوری کائنات کی سلامتی کیلئے دعا کہتا ہوں درویش فقیر آدمی ہوں بہترین علاج یہ ہے کہ سونے سے پہلے ایک چمچہ شید گرم کر لو اس میں دو تین چھٹکی داتچینی ڈال لو بی پی ہائی نہ ہو تو داتچینی سماگو بی پی ہائی ہے تو صرف کہنا میں ایک چھٹکی کالی مجھ ڈال دیں اسقراب نہیں ڈال دیں صحیح یہ جو شہد آپ بتا رہے ہیں یہ شگر والے بھی خدا نہ خاصتا کسی کو شگر ہے تو وہ بھی لے رہے ہیں میں اس کے لیے میں آگے حال بتا دیتا ہوں اچھی بات کیا آپ نے تو گرم کر کے شہد اسے ملا کے لوگ ہیں تو رات بار سکون جے سو گئے ایک کام زیتنگا تیل ہر گھر میں ہوتا ہے سونے سے پہلے آپ ناک کے اندر انگلی سے لگا دیں گلے پہ لگا دیں آپ ناف کے اندر ایسے لگا دیں زیتنگا تیل لگا کے اور یہ پی کے سو جائیں جس کے پاس شہد نہیں ہے اس کے لیے یہ کہ پانچ دانے بادام اور دس سے پناہ دانے کشمش جب آکے کھائے اوپر کیوہ پیلے چینی پتی ڈالے ایک لوگ ڈال لے ٹھیک ہے اور دو چار پتی کڑی پتی ڈال کے وہ کیوہ بنا کے اوپر پی کے سو جائے وہ گدے گوڑے بچ کے سو جائے پھر وہ دودھ نہیں بھی سکتا ہے جس کو یہ والے پرابلم ہے ٹھیک ہے نہیں بھی سکتا ٹھیک ہے اگر کسی پاس یہ سولت بھی نہیں ہے پھر دوسرا علاج بتا دیتا ہوں کیونکہ میں اس سے بتا دوں کہ وہ ستا کسی گھر میں کچھ ہو کچھ نہیں ہو ملکل ایسا ہی ہے لیکن کچھ چیزیں وہ گھر میں ہوتی ہیں ہم سونے سے پہلے ایک گلاس پانی آپ نیم گرم سے تیز گرم کر لیں بہت تیز نہ ہو لیکن نیم گرم سے تیز ٹھوڑا سا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں چاہے کے آدھا چنچہ شید ملالے ہم اور دو چکی دارچینی آپ نے ممہ میں رکھیں اوپر وہ پانی پی لیں اوپر کھانا پینے نہیں کرنا آپ کا نزدہ زکام بخار بخار خاص طور پر گلے کی خرابی آپ سکون سے سویں گے اگر پھر بھی اس کے بروجبی تو میں آپ کو پرابلوں میں صرف واحد ایک لونگ ٹھیک ہے ممہ میں ڈالیں وہ چبا کے کھا لیں اس پر کھانا پینے بنایں صبح تک سکون سے سو یہ سارا نزدہ زکام ایک طرف ہونا شو جاتا ہے ایک لونگ صرف چبا کر کھا کے کھا لے سو جائے اور سو جائے اس کے بعد کچھ کھانا پینے نہیں کچھ کھانا پینے نہیں اور آپ کا یہ سب گلے کا ملکل بڑا پہ کھاتا ہے جوانے شروع مطلب گلے کا مسئلہ کسی کا نزدہ وزدہ حل ہو جائے اس سے اچھی کیا بات ہے یہ بہترین ہو گیا اور آسان بھی یہ ہے ایک لونگ تو رکھنا ہے پانچ منٹ کے اندر اندر آبہ گلہ کھل جائے گا اری گریت سبان ہے شدید کھانسی ہے بندہ تڑپ رہے وہ ایک لونچب آ کے کھا لے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں اور سب مشکلاتوں ملے گا نظام الہی تو اللہ نے ہر چیز میں قدرت کی ہے صحیح وہ اپنی قدرت بتانا شروع کہتا ہے پھر تو مشکل نہیں ہوتی ہے قدرت بتانا ہے تو مشکل وہاں ہوتی ہے بالکل ایسا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ جن کو مشکل ہوتی ہے کہ یہ سر کے در کے ہوتی ہے میگرین کی ہوتی ہے جی جی اگر ان کا گلہ خراب ہے تو وہ اس طرح شہد گرم پانی اور بڑی ہر کا پوڈر پاؤ چنچہ ون فورت ٹھیک ہے وہ میں ڈال کے پی کے سو جائے اگر گلہ خراب نہیں تو سادھے پانی کے ساتھ ٹھڑڈا پانی نہ ہو غلطی بھی نہ کریں اچھا صحیح سادھے پانی کے ساتھ چائے کا آدھا یا پاؤ چنچہ بڑی ہر کا پوڈر میں ڈالے اور پی کے سو جائے ٹھیک لیکن میں دو مینے کریں آپ صرف پندر دن کے بعد بولیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے نئی زندگی دے دی میرے وجود میں کونسی طاقت آگی اور تقریفی میری نکلتے جاری جاری ہے فتم ہوگی ہے جوان ہوگی ہے جن کو گلہ بھی غراب ہے اور ان کو مائگرین بھی ہے ان کے لیے آپ نے ٹھوڑا ڈیفرنٹ کر دیا چیزوں کو لیکن ایک چیز کا بھی ایک چیز باقی اس کا نام ہے کریلا ٹھیک ہے اوہی کریلا نہیں بڑی بیتری چیزیں آپ پینا چاہیے سب کو پینا چاہیے تو نیچر انٹیبائٹک چیز ہے ٹھیک آدھا پاو کریلا کا جوس نکالیں لیکن چھیلنے بھی نہیں ہے بیچ میں نہیں نکالیں دھو کے تھوڑا پانی ڈاگے گرینڈ کریں نچوڑے 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 داریکٹ پی لیں تو سونے پہ سوا گا بہت کڑوا ہوتا ہے نہیں نہیں چھوڑے بچے پیتے ہیں تین نین ساو کے بچے پی رہے ہیں اچھا جن کو کہنا ہے میں دماغ میں آج یہ کڑوا ہے تو وہ نہیں پی سکتے ہیں جو بچے پیتے ہیں تو سیعتمان دیں ماشاءاللہ خاندان میں دمے کی بیماری تھی آج بچے بچے میں بیماری نہیں وہ انہوں نے سالوں سے پلایا بچے اپنے وہ آج بچے لے ماشاءاللہ موٹے نہیں ہے لیکن اتنے فٹ ہیں کہ پوچھو مات اس کا کوئی حل نہیں ہے اس میں کچھ ڈال لیں کچھ کر لیں تھوڑے شیئر ڈال لوں اچھا تھوڑے شیئر ڈال لوں اگر شیئر نہیں تو گوڑ ڈال لوں چینی نہیں چینی نہیں صحیح ہے گوڑ ڈال لوں گوڑ ڈال کر سکر لوں تو بہتر بہتر چیز ہے دیکھیں یہ یہ قدردی چیزیں ہم کو فائدہ کرتی ہیں جبر کر کے پی لیں جبر کر کے خود پہ پی لیں دو دن کی میند دو دن کے بعد آپ شوک سے پیوں گی اچھا چلیے اسلام علیکم اسلام جی کون امیل ساتھ میں سید آبید رزوی بات کر رہا ہوں سید آدل رزوی آبید رزوی آبید رزوی جی بتائیے بیٹا میں ہارڈ پیشنٹ ہوں میرا ایک بائی پاس ہو چکا ہے دو انجل پلاسیوں چکی ہیں میرا کڈنی جو ہے اور ہارڈ ڈی فائی پرسنٹ پہ تو میں ٹریٹمنٹ میں ہوں تو میں وہی اس سترے میں اگر بات ہو سکے تو میری بات کروا دیجئے جی جی حاجی صاحب آپ کو سن رہے ہیں آپ بتائیے یہ میرا مسئلہ ہے تو میں ظاہرہے کہ میں دواؤں پہ ہوں اللہ کے شکرہ کہ میں چل پھر بھی لیتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر یہ مگر یہ میرے مسائل اس وقت میں ہیں میں دوائیں دے رہا ہوں میرا کچھ جواد ہے تو میرے بزرگ میرے نمبر ٹی وی پہ چل رہے ہیں آپ مجھے چاہیں تو بارہ بجے کے بعد فون کر کے تفسیر اپنی دے دیں میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں لیکن ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے وہ مسئلہ آپ سن لیں یہ سنہ بہت سننا بڑے کام کی بات بتا رہا ہے آپ ہی زمینداری بنتی ہے کس بات تو سنو بھی اور آگے بھی جی جی آپ کو میں دوائی جاتا ہوں لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ ڈاکٹرز ہماری دعا کھانے کو منع کرتے ہیں وہ خود کھاتے ہیں خود اکمنا نہیں ہے لیکن منع کرتے ہیں جڑی بوٹے نہیں کھانا میں حقیم نہیں ہوں میں انسائز کرتا ہوں آپ اپنے ڈاکٹرز سے پروچھ لینا کہ جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ نیچرل چیز اس کو نقصان تو نہیں دو کام بتا رہا ہوں یہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے آپ صبح اٹھتے ہی چائے کا پاؤچ چھنچا ایک گلاس نیم گرم پانی میں تھوڑا شہر میں لاکھے اس سے پییں اور شام کو تقریباً چھ چھ چھنچے کریوے کا جوس پیلیں ٹھیک ہے اگر آپ کو ڈاکٹر آپ کو اگر منع نہ کریں آپ پیلیں کہ بہت سارے ہم نے دیکھیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بولتا ہیں ڈاکٹر کو جا کے بولتا ہے جڑی بوٹی ہے بولا کبھی نہیں کھانا اور وہی کبھی ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ملکات ہو جاتی ہے وہ دم بھی کرارے ہوتے ہیں اور جڑی بھوٹی نہیں لے رہی ہوتے ہیں تو وہاں کے موسم خراب جاتا ہے وہاں پر کئی دفعہ کافی بتمیزی بھی ہوئی ہے صحیح تو یہ چیزی ہمیں پسند نہیں لیکن مجبوری ہے کہ ایسا ہوتا ہے لیکن میں اس پارے میں نہیں کہ سبتہ اللہ خوش رکھے لیکن یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ نوے فیصد جو مریض میرے پاس ہیں رپورٹس موجود ہیں بی فور افٹر دونوں ٹھیک جو ان کے برباد کی ہوئے ہمارے پاس علاج کر رہے وہ ٹھیک ہوئے صحیح ہو گیا اچھا جی جو بھی لوگ ہمیں کالز کر رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب سے کیسے ملے تو سکرین پر نمبر جو ہے وہ ہمارے اس وقت چل رہے ہوں گے آپ وہ نوٹ کر لیجئے بارہ بجے کے بعد جو ہے آپ انہیں کال کر کے رابطہ کر لیجئے اور یہاں وقت ہوا سب سے پہلے تو آپ کی یوٹیوب چینل کی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی یہ الحمدلہ آپ نے یوٹیوب چینل بنایا ہے ایڈی ایم نیچرل سکھارکر کا نام سے ایڈی ایم نیچرل افیشل دو ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم جڑی بوٹیوں کے ذریع جو علاج کرتے ہیں وہ بھی اسے بتا رہے ہوتے ہیں جو یہ سپیشل کارٹ کرتے ہیں پرورام کے آخر میں کریں گے اس میں وہاں موجود ہے اس سے فائدہ یہ کہ آپ چوبیس گھنٹے میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں آپ کو رات کو دو بجے تکلیف ہو جاتی ہے کسی کو بھی ہوتی ہے اسے فوراں چینل لگایا ہے اس میں جو کارٹ کا پرورام میں لگایا ہے ہاتھ رکھا اٹھا ہے ہاتھ رکھا اٹھا ہے آپ کو وہیں شفاہ ملنا شروع جاتی ہے صحیح ٹھیک ہے اور پہ اس میں جڑی بوٹیوں کے حوالے سے چیزیں بتایا جاتی ہیں لوگوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بتایا جاتا ہے گھر میں جو چیزیں ان سے علاج بتایا جاتا ہے آپ کو کیا تحلیف ہے آپ نے مجھے بتا دی آپ نے گھر میں یہ چیزیں بولا ہے آپ اس سے علاج کر لو اگر نہیں ہے تو میرے پاس آجو صحیح ٹھیک ہے لیکن اکثریت ایسی ہوتی جو کہ تباہ ورباد ہو کیا تھی لوگوں کو بس ہوتا ہے کہ اس سے بھی پوچھ لیں اس سے بھی پوچھ لیں اور بہت اپنے اوپر بہت زیادہ تجربے کروا لیتے ہیں یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ بہت مہنگا راکٹر ہے یا بہت مہنگا حکیم ہے جو بہت ساری فیس لیتا ہے بہت خرچہ جو کرتا ہے وہ ہی چھیک کرے گا یہ کون سا مزاد ہے یہ جہالت کی آلہ مسال ہے کیا بولا جہالت کی آلہ مسال شفاہ اللہ کے اختیار میں آپ کے میرے پاس یا آپ کا ڈاکٹر حکیم پاس نہیں ہے ہم سر کوشش کرنے والے ہوتے ہیں اس کی دعا سے کسو شفاہ میں لیں میں چھوٹی چی مسال دے تو میرے پاس لوگ موجود ہیں میڈیکل رپورٹ موجود ہے اپیٹاٹے سی وہ نشن تھی کہ بلکل خلدی پورا وجود ناخن پورا وجود آنکھوں کے یارندہ کے خلدی رکھی ہوئی آنکھیں نہیں ہیں میڈیکل رپورٹ سب ہیں ڈاکٹر سب موجود ہیں علاج ہوا وہ 100% ٹھیک ہوا جس کو کینسر بھی ہو چکا تھا میں دے گا آج وہ الحمدللہ مرخاصر چار پانچ سال ہوگے تو یہ کوئی زندگی میں ٹھیک ٹھاک اپنی زندگی میں آپ اس نے علاج نہیں کروایا اس سے دھائی کروڑ کے سیمیٹ دیا تھا لیکن دلیل نہیں تم ٹھیک ہو سکتا ہوں نہیں ہم کوشش کر سکتے ہیں ہمارے پاس چند ٹکوں میں اس کا علاج ہوا علاج ہوا ہے ایک سال کرتے ہوا اور بہت سے بہت میرے خاصے مہینے کا دس سا روپے خلچاتا تھا اور وہ اپنی زندگی میں آ چکا ہے یہ جو وہ میار والے نے مجھے بھی کچھ دن پہلے خاتون نے کہا ہم تو وہاں علاج کرتے ہیں جہاں بڑا نامی گرامی ہو ہاں جی بلکل برینڈ ہو مطلب پہلے تو لوگ چیزوں میں برینڈ تھا دلات کے لئے بھی برینڈ کانشوس ہو گئے تو وہاں سے کرا تھے میں نے کہا جی آپ کرا لی جی میں تو معصوم آدمی ہوں میرا برینڈ آج سے یہ ہے میرا برینڈ ہے آج سے یہ ہے جو میرے نبی کو پسند ہے وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو یہ جو یہ سلسلہ چلتا ہے یہ غلط ہے یہ پوشش کریں کہاں سے علاج ملے ٹھیک ہو گیا کال آگئی ہے بھی آپ کے لئے اسلام علیکم اسلام علیکم میری بہن آپ کیسے ہیں اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم اسلام میری بہن آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک کون ہمارے ساتھ میں جی سلیم آوان عرض کر رہا ہوں کراچی جے سلیم آوان ساتھ ہاں جی میں کینسر کا مریض ہوں میرے یورین سے بلٹ آتا ہے اور کلاود آتا ہے کلاود یعنی کہ خون کے لوترے اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہے تو میں آئی چاپ سے سکھنا چاہتا ہوں کوئی میرے لیے جو اگر کوئی بہتر علاج ہو اور رائٹ سائیڈ کا جو میرا گردہ ہے وہ بالکل خطام ہے چلی ہے ٹی وی دیکھیں آپ آپ کو جواب ملتا ہے آپ کا دو باتیں سب سے پہلے تو یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں میرے پاس آ جائیں جتنی بھی شدید درد کر دے وہ میرے پاس آ جائیں اسی تکلیفیں آئیں پین کلر کھا کے مات آئیں ٹھیک ہے انشاءاللہ سب انشاءاللہ میرا رفعہ ایمان ہے میرا دعویٰ نہیں ہے حاصل میں اس کو آتا ہو جائے گا انشاءاللہ ایک کام ختم ہو گیا دوسرا ہے کہ ایسے میریزنج کو یہ سبولک کروڑ آ رہے ہیں اس کو سب سے پہلا کام کر رہے ہیں کہ ایک گلاس پانی نیم گرم کر کے اس میں چاہے کے چمچا تکملنگا ڈالیں اس کو ایک دو منٹ تک خلاتے رہے ہیں حیلاتے رہے ہیں اس کو فوراں پھی لیں صبح شام دو ٹیم کرنا ہے کتنی ٹیم دو ٹیم کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ پابندی بھی ہے کھانے میں وہ تمام ریجز جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اگر اپنی زندگی کی چاہیے تو کھیری مولی و کھیرہ تو بھولی جائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹنڈا لوکی توری کریلا روٹی ڈبلوٹی پہ ایک دو منٹ آ جائیں آپ کا نظام بحال ہو جائے آہستہ آہستہ وہ چیزیں دوبارہ شروع کرتے ہیں لیکن جب نظام بحال ہونے کے بعد پہلے نہیں اتنا کھائیں جتنا تمہارا میرد آپ قبول کرتا ہے اتنا کھائیں جتنا تمہارا جسم سکون میں ہے دیکھو مجھے اردو نہیں آتے ابھی سیکھ رہا ہوں بولتا ہے جو کھانے کے لئے جیتے ہیں نا وہ مر جاتا ہے بلکل ہے سیئے جو جینے کے لئے کھاتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں کیوں کہ جینے کے لئے تھوڑی روزہ چاہیے بلکل اگر ہم دونوں ملے کے ایک دیکھوی ختم کرنا ہے کہ ہمارے پیٹ میں رہی نہیں رہی جا کے فارغ ہو جانا ہے اسے کیا بہتر ہے اتنا کھائیں جتے ہیں ہمارے زندگی چلے آکے وہ جسم سکون میں ہوں ہم خود سکون میں ہوں بلکل ایسا ہی ہے تیکھیں ہر چیز کی دلیل انسان کے پاس ہوتی ہے اگر اللہ ہدایت دے دے مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر کسی کو تو اس کے پاس دلیل آ جاتی ہے شاہد میں پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ کبھی کبھی ایسے لوگ آتا ہیں جن کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی نہیں آتا ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن ان کے فتوے ان کے فتوے بھرے ہوتے ہیں بلکل ایسا اگر اللہ کی تشریف پوچھے تو ان کو بھی نہیں آئی لیکن فتوے ان کے پاس موجود ہوں گے آپ یہ کرو وہ کرو وہ کرو اور فتوے بھی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں پر لاغو ہو رہے ہیں دوسروں پر نہیں ہوتے ہیں آپ پر یہ ہوتا ہے نہیں نہیں آپ بھی وہ صحیح ہے ہنڈرڈ پرسن صحیح ہے وہ نہیں ہے کہ میں کہاں غلط ہوں مجھے ایسا وہ ہے کہ آپ پر یہ فتوہ اب لگ چکا ہے میں نے بتایا کہ صاحب میں نے پاس حیرت سن دوہ دارے پیرے موگا شاید آپ کو یادہ ہو میں نے بات کیا جی 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 تو اب مجھے سے میں نے پوچھا کہ کلام علاقی پڑھ کے جو پانی پیتے ہو وہ پیٹ میں نے پیٹے ہو جائے آگے بھی کین جاتا ہے جا کے شاپ کرتا ہوں تو پھر اس کو میں نے پوچھا کہ کیوں کرتے ہو یہ تو نقصان ہو گیا بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو بات کرتے ہیں غلط ہے کلام علاقی قرآن شفاء باقاب بخشش انتقا تو پچھے قرآن خانی کیوں کرتے ہیں بخشش کے لیے ہمیں مشکول آتی ہے تو آیت الکریمہ کا ختم کیوں کرتے ہیں مشکل ختم کرنے کے لیے مشکل ختم کرنے کے لیے کبھی بھی آپ پنی زندگی میں تمام سننے والے اس بات کو سیکھ لیں 99% لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں سب بھی آمین بول رہے ہوتے ہیں آج میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے ایک منٹ دے سکھیں تو جی جی سچ ہے کہ تمہیں ساری زندگی دعائیں مانگی میں نے مانگی کسی نہیں مانگی اللہ ہماری مشکلیں آسان کر یہ دعا مانگی بلکل ہے صحیح یہ وہ کفر کیا ہے کہ آپ نے اپنے پر ظلم کیا اچھا ٹھیک مشکل آسان ہوگی دوبارہ آ جائے گی مشکل آسان ہوگی پھر آ جائے گی دعا یہ کہ اللہ مشکلیں ختم کر دے مشکلیں ختم ہوئی یہ دعا اپنے لیے نہیں اول کائنات کے لیے مانگو اب مشکل آسان انہوں کی دعا مانگی جاتی ہے وہ کہاں مانگی جاتی ہے صرف مرنے والے کی اس کی جان نہیں چھوٹی اللہ اس کی مشکل آسان کر دے کہ روح نکل جائے ایک جگہ ہے جہاں مشکل آسان کی دعا مانگی جاتی ہے کیا بات ہے اور اس لیے کسی جان آزاد ہو جائے آج سے یعنی سب کو یہ دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلیں ختم کرتے ہیں بیماریاں ختم کر مشکلیں ختم کر لائیگڑے ختم کر رب العزت نفرتیں ختم کر فتنے فساد ختم کر اتفاق محبود سب میں پیدا کرتا ہے اس کا مذہب کوئی بھی یہ ہے کوئی بھی مذہب ہے لیکن میں سب بھی دعا کرتا ہوں اللہ سب آدم کی اولاد ہیں مذہب اللہ کے ہیں اللہ پہلے ہمیں اداد دے پھر ان کو بھی اداد دے آپ اس میں ایسے رہے ہیں جیسے کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں ماں باپ کی اولاد تو ہے سنکان نہیں کر سکتی ہیں اگر کوئی بھی کسی مذہب سے بھی ہے لیکن اولاد تو آدم علیہ السلام کی ہے آپ سنکان تو نہیں کر سکتی ہیں اولاد تو اماں باپ کی ہے آپ اس سنکان نہیں کر سکتی ہیں وہ برا یا اچھا وہ الگ ہم برا یا اچھے ہیں یہ الگ مسئلہ ہے لیکن دعا وہ بانگی جائے جس میں کائنات کی سکھی بکا ہو بے شک بلکہ دعاوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ دعایں کارٹ کی طرف آجاتے ہیں جس کو جہاں جاتے ہیں وہاں پر ہاتھ رکھ لیں بسم اللہ الرgonquin سواللہ درد کرب سر میں درد کانگوں میں جہاں جہاں بھی یہ ہے تو وہاں پر ہاتھ رکھ لیں بسم اللہ الرgonquin سواللہ اللہ سبھی تکلیف بمہار ہیں جن جادو مشکل پرشاہ نی厚 مکمل شفاہ ملے پاکستان اور اسلام ساری کائنات پر غالب ہو ساری کائناتہ انسان المنک اسلام پاکستان تاغب ہو مسائف یہ چوہ bohu جو کامل میں صور ر格 کو کرما ABG ایمید کے ساتھ کامل ہے سم Grandma امنیم دنیا سے گ О JENNAA چھوڑا دام پکněیں رسول ص premises چھوڑ دام پکیں چھوڑ دام پکنیں نliness رسول صrob چینل اس میں موجود ہے چوبی سکنٹے جس کو بھی تکلیف ہے بخار ہے سر پہ آر تکھ لیں نا پہ آر تکھ لیں باقی جہاں درد ہے سینے میں پیٹ میں دائیں بائیں موروں میں گھٹنے ٹکلے میں وہاں پر رکھے تو یہ عمل بار بار کریں بار بار کریں آپ کو فوراں شفاہ ملنا شروع جاتی صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یوٹیوب جو آپ کا چینل ہے جس کا اے ڈی ایم نیچرل اے ڈی ایم نیچرلز حرب اے ڈی ایم نیچرلز حرب اس پر جو ہے اس پر آپ کہہ رہے ہیں میں اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ ساتھی بن جائے مارے اور دنیا جہاں میں نکی کو پڑھا دیں گے نکی کے کام ہے کسی کوش فاملی تمہیں بدوائیں تو نہیں دے گا دعائیں دے گا دعائیں دے گا صحیح بات ہے اور ایک دفعہ اپنے اڈریس بھی بتانا ہے جی بادراباد رس میرا یہ ہے کہ میں کراچی میں بیٹھتا ہوں بادراباد چار مینار چلوں گی چلوں گی ساتھ ہی سنانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں صبح گیارہ سے رات آٹھا ٹیم روزانہ کو ہوتا ہے اتوار کو صبح دس سے دوگر ٹیم ہوتا ہے اس ٹیم میں جو بھی آنا چاہے آپ نے ساتھ دو بوتلیں پانی کی بھریوی لے کر دو بوتلیں پانی کی بھریوی لے کر آنی ہے ہو سکتا ہے ان کو سمجھ میں آتا ہو پانی کی بوتلیں ہیں تو خالی بوتلیں لے آتے ہوں مجھو بھی ہیں اللہ سمجھے اور بہار والا بہار کی حالت میں آئے اور دنوال دن کی حالت میں بہت شکریہ بہت اچھا گفتگو رہی بہت کچھ سیکھنے کا ملہا آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک اور بریک کا جلدی سے جاتے ہیں واپس آتے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا دہنا ہے ہمارے ساتھ